بسم اللہ الرحمن الرحیم بزرگوں نوجوان ساتھیوں ماں اور بہنوں اور چاروں سوبوں سے ازاد کشمیر گلگت بلتستان سے یہاں پر آئے ہوئے لاکھوں لوگ یہ خوشبودار گلدستہ ہے پاکستان کا اس شخص کو یہاں پر اپنے دل کی گرائیوں سے خوش آمدیت کہنے کے لیے جو قوم کا بیٹا ہے آپ کا بھائی ہے اور پورے پاکستان سے ہزاروں میل سفر کر کے یہاں پر اس منارے پاکستان کے دامن میں اس شخص نواز شریف کا استقبال کرنے آئے ہیں میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں یہ نواز شریف یہ جد و جہد ہے یہ نواز شریف جذبہ ہے یہ نواز شریف جنون ہے اور یہ مسلم نون ہے میرے بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور بہنوں آج یہ تھاٹے مارتا و سمندر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ پاکستان میں پاکستان کی تاریخ میں منارے پاکستان میں اس سے بڑا جلسہ اور پرجوش مجمع چھتر سال میں کبھی نہیں ہوا میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور اور نواز شریف نواز شریف یہ وہ شخص ہے جو میمارے پاکستان ہے ہر بار جب اس نے قوم کی تقدیر بدلی تو ان کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں تقریر یہاں پر میں نے نہیں کرنی اس عظیم مدبر نے کرنی ہے عظیم سیاستدان نے کرنی ہے عظیم برداشت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا میں کہتا ہوں کہ نو مئی کا دل خراش واقعہ تو بڑی دور کی بات ہے نواز شریف کے ہوتے ہوئے کبھی کوئی گملہ نہیں ٹوٹا میرے بزرگوں بھائیوں اور جوانوں بہنوں نواز شریف آ گیا ہے پاکستان کی انشاءاللہ تقدیر بدلے گی غربت ختم ہوگی بے رزگاری ختم ہوگی یہ وہ شخص ہے جس نے یاد ہے نا کہ دو آزار تیرہ میں بیس بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی یاد ہے یاد ایک نہیں یاد ہے الحمدلللہ نواز شریف نے وہ لوڈ شیڈنگ چار سال میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم کی اور وہ کون تھا جس نے پانچ عرب ڈالر کی آفر کو ٹھکرایا اور کہا کہ میں پاکستان کی جو عزبت ہے اس کو پر سودہ نہیں کروں گا اور ایٹ بھی دھماکہ کیا اور پاکستان کو عظیم بنایا یہ وہ یہ وہ منارے پاکستان ہے جہاں پر واج پائی آنجھانی واج پائی آیا تھا یہیں منارے پاکستان میں اور اس منارے پاکستان کے سائے تلے اس نے کہا تھا کہ پاکستان بنتے وقت ہم پر بڑے گھاؤ لگے تھے مگر آج ہم پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں کس کے سامنے کہا تھا اس نواز شریف کے سامنے کہا تھا اور وہ لہور کا معاہدہ جس میں کشمیر کا ذکر تھا وہ واج پائی نے کس کے ساتھ کیا تھا اس نواز شریف کے ساتھ کیا تھا اور پھر پھر ایک ڈکٹیٹر آیا اس نے کہا کہ یہ لہور کا معاہدہ سیل اوٹ ہے مگر وہ ہی ڈکٹیٹر کھٹ بندو میں جا کر واج پائی سے ہاتھ منارے کے لیے وہاں پر آگے پڑھتا رہا اور اس نے آدھا ہاتھ آگے کیا یہ ہے وہ پاکستان پر وہ ظلم بیتا وہ زیادتیاں ہوئیں مگر نواز شریف نے تحمل اور برداش سے سب کچھ برداش کیا آج یہ قوم کا بیٹا آ گیا ہے اور یہاں پر قوم کے زخموں پر مرم رکھنے کے لیے ملک کو ترقی دینے کے لیے خوشحالی کے لیے میرے بزرگو دوستو کے حوالے نواز شریف نواز شریف بزیر آزم بزیر آزم بزیر آزم او ٹوڑا اللہ پڑا کرے